یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ولی حت بلند اچھا نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت اچھا بولو حسینیت زندبہ یزیدیت مردباد اہل وید دشمن تلانت مردباد اہل وید دشمن تلانت باوازی بلند صلوات دعائے اللہ سارے اندر تورایا قبول فرماؤں آئی صاحب دی خلوص علی نوکری بارمہ شہنشاہ قبول فرماؤں اللہ حجی سر فراز دا سایہ قیم فرماؤں مالک سیتو سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرماؤں اللہ سخی دینالہ اندر صدقہ کسے کمینے دا مہتاج نے کرے اللہ سر سارے انو اسے سال وچ کربلاو شام دا زوار بناوے مہربانی فرماؤں سارے رلو آمین سارے اکود پھر لطفے میں دعا فرماؤں مالک اللہ سر سارے انو اسے سال کربلاو شام دا زوار بناو امام زمانہ دے ظہوری تاجیل فرماؤں سرکار دے زیارتوں مشرف فرماؤں نالین اتہرتے بوسہ دے واندے قابل بناو سادیاں دعاں قبول فرماؤں سادے گناہ ما فرماؤں ربہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرد قائم آل محمد یقیناں ساریاں دعاں وقبول حسین سلوات برند آمازمان بڑھو بڑھو تسی کوشش کرو تاں سلوات سارے پڑھوی گنسو تے اچھی پڑھ گنسو میرا یقین ہے میری طرف ہوں میرے سوزین دی طرف ہوں آج دا بہت بڑا خوشی اللہ موقع خوشی اللہ دن سارے آئے ہوئے آزاداروں باسا سرکار امام حسن دی آمد مبارک جی خیرم مالک توری زندگی کریں چار سترہ پڑھنین پھر مزاج چیک کر کے تے قسیدیاں اللہ سلسلہ شروع کرنا ہے الحمدلہ ازاکر نو پڑھن دا والا اندہ ہوئے تا ملتان ایک نایاب نگری ہے شہری دی کمال دردی امام حسین توری زندگی دراز کریں چلو چار سترہ پڑھنے پھر چیک کر دیں بھی قسیدیاں سلسلہ اتنے شروع کرنا ہے یا دو منٹھہر کے کرنا ہے مزاج ساتھ دی من تو چار سترہ وصول کریں حسن وہی ہے حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا ایلی کے لادلے بیٹے نے شام والوں سے کلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا آئے 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 جڑے حاضر بیٹھے ہو ویر مزرگو سر میرمانی کلم کی نوک سے لفظ امیر آہو چار سترہ اور پڑھ دیں اس کی عصمت کے لیے میں کیا کہوں اس کی عصمت کے لیے میں کیا کہوں جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا زہر پڑھ کے وہ حسن کی مامنی عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا آئے 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 اللہ ھو اکبر اللہ ھو اکبر زہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی عصر میں دونوں کا سر سلام ہے بھائی بہت بڑی دعا ہے آج دے جیشن نے مالک امام حسن دست کا اللہ تنو کسے کتے دا ماہو تاج نہیں کرے میرے پیارے بھائی جنب حجی تارک صاحب دی مالک زندگی دراز فرما باب دا سایہ قیم ہوئے سے نسلن دی خیر ہوئے مولا امام حسن دست کے مالک خر دکھ غم تکلیف تو محفوظ فرماو جڑے پیچھے بیٹھے تو دے اگلے انحال منیوہ کرونا چاہنا ایویں دو دو قدم آگیا نظر اللہ تنیاز ہو سا ناظر میں ممبر صاحبی گزارش کر سکتے ہیں نا دیا پی نگری دھرتی ہے نا دیا پی مہت کچھ نہیں آدھا میں پچھلے انہوں آکے بھی پریشان آبی کیتے اے بار نہ چلے ہوئے صحیح بیر بار چلو جی آپ اپنے اپنے علاقے دے روٹین ہوں دیئے سا تو میں تھوڑے اے آکے بھی پریشان ہویا بشالہ کہ میں وہ کنات اگر نٹا بن جا بھی یا لی یا لی جشن بھو گیا جی امام حسین توڑی زندگی کرے جڑے باہر کھلوتے ہو سرکار امام حسن دے نہ کرو تو تنو سرکار امام حسن دا واسطہ اگر جشن سنن آئے ہو تو پھر اندر تشریف لائے ہو میری طرفوں بھی گزارش ہے میرے انتہائی پیارے بزرگ جناب حاجی سر فراز صاحب دے طرفوں بھی تمام اہباب نے گزارش ہے کہ اوپن ڈال دے اندر تشریف لائے ہو تاکہ ایت ہوئی قصیدی اندر سلسلہ شروع کی تھی حسن مجھے تباہ ہے مجھے تباہ ہے حسن 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 مجھے تباہ ہے سر جی ہسن مجھے تباہ ہے سبحان اللہ ہسن مجھے تباہ ہے ہسن مجھے تباہ ہے ہسن مجھے تباہ ہے ہسن مجھے تباہ ہے سبی کی آئن سے ہسن مجھے تباہ ہے بسم اللہ میں امام حسن سبو کی دکھا ہے دعا کرے تو ہسن مجھے تباہ ہے وہ خود جسی کا عاشق وہ خود جسی کا عاشق حبیبِ خدا ہے ہسن مجھے تباہ ہے ہسن مجھے تباہ ہے جو شہزاد آریش بری کام کی ہے قسم کبریہ کی جو اتنا حسن ہے کہ جس کے غلاموں میں یوسف کھڑا ہے ہسن مجھے تباہ ہے اللہ ہسن مجھے تباہ ہے سر مہربانی مرون مہربانی حسن مجھے تباہ ہے حسن مجھے تباہ ہے ایک صدر میں دوری نظر کریں حسن مجھے دبا ہے وفاؤں کا مالک وہ سچا نمازی دعا سیدہ کی ہے عباس غازی مگار جو علی کی دعا کا سلا ہے سلامت ہونے ہاتھ اکبر دے بابیدی زری نہ لگیں ہاتھ اکبر دے بابیدی زری نہ لگیں ہاتھ دے کرو ملکے بلو حیداری حسن مجھے دبا ہے مربانی حسن مجھے دبا ہے حسن مجھے دبا ہے ملتان دی دھرتی کمال سننے لے لوگ بیٹھے ہو شدر تریخوز بزار کرتا ہے حسن مجھے دبا ہے ہے شبیر جسی کو سبھی جانتے ہیں جسے انبیاء بھی بڑا مانتے ہیں جو شہزاد شابیر سے بھی بڑا ہے حسن مجھے دبا ہے امام حسن جھولے شتے ہیں زمین پر جو دیکھا یہ جلوہ جلی کا علی نے پڑا ہے کسیدہ علی کا زمین پر یہ اترا حسن کا خدا ہے حسن مجھے دبا ہے سبان اللہ جی مالک دوری زندگی کرے جی کمال مہربانی آو بھئے شہزادہ امام حسن جھولے جباو جی ستے ہوئے آواز قدرت جبرائیل سارے کامکار چھوڑ کے وائن حسن دا جھولا جھولا بلکل نمت تخییت تے اپلائیڈ فار کسیدہ اتھوئے موہر لویسو سے اتھوئے نمبر لویسو مالک دوری زندگی کرے بہت بڑے وڈی دھرتی تے آیا تو سرکار شاہ شمس بہت سا جانن تے کسیدہ جانن تے تسری جانن تو جناب جبرائیل سرکار امام حسن دے جھولے دے قریب ہے کے نا انڈور پکڑی پہلی واری جھولا ہی لایا تجھے واری تریجے واری چوتھے واری تسی چپ ودھاؤ سلسلہ بدیندے ویسوں سے سانو کسی روکنے سے پینگا رکا تو جناب جبرائیل نے فرمایا استاد دبجڑا آئے 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 جڑے بول پہ سلام ہے یاد جڑے نیوے بولیں تو دبل سلام ہے اگلی سطح تے بول پہ استاد دبجڑا آج میرا دل بن گئے آئے تورے دروازے تو کدھی کوئی خالے گئے ہی نہیں تے میرا دلے میں تورے پینگے دی دوری حلاوہ تے تسری اپنی زبانی میں نے اپنے فضائل سناؤ اپنی زبانی میں نے اپنے فضائل سناؤ تینا جبرائیل گل کی تینا تو امام حسن نے جھولے دی وچانگڑائی کی تی امیر دے امیر پتہ دے یا کوتی لبا نے جنبش گی تی تو سرکار امام حسن بازشان نے جھولے اپنے شان بیان کی تی توکیر بیان کی تی قدر و منزلت بیان کی تی وہ کسید دی شکر ہی پڑھا چا سرکار نے فرمایا جبرائیل اگر پوچھے تو سونے اے توہید دے شکر ہے الہد مظہر ہے اے توہید دے شکر ہے الہد مظہر ہے اے توہید دے شکر ہے الہد مظہر ہے اے توہید دے شکر ہے امام حسن تو مجھے دقیق کرے اے توہید دے شکر ہے الہد مظہر ہے اے توہید دے شکر ہے امہ حسد کے امہ حسد کے حق دے پیغمبر ہے ایسا گل وڈی کرا ملتان دادا میں آرچوکہ کرنا ہے سرکار امام حسن باہد سانی گل کی تھی جناب جبرائیل ہاتھ جوڑ کے دے مالک مہربانی فرماؤ مزید تھوڑی جاتا عرف کرو مزید تعرف کرو سرکار امام حسن باہدن جبرائیل اگر پوچھتا دل سماؤ سادہ جتان نقش قدم او خاق بھی ہے مہترم جا کے بھائی جا کے بھائی نیازہ امام حسن سننے لازمی گل گری پی کردہ ہم بھائی سادہ جتان نقش قدم او خاق بھی ہے مہترم سادہ جتان نقش قدم او خاق بھی ہے مہترم ہاں اول کنو آخر تائی روز ازل تو حشر تائی روز ازل تو حشر تائی دنیا دے رہا پر ہے ایسا دنیا دے رہا پر ہاں ایسا دنیا دے رہا پر دوسرے میرے لپا سے بیکھنا ہے میز باندھی مجبوری ہوندی یہ آنا جانا لگا رہندا ہے دنیا دے رہا پر ہے ایسا او بسم اللہ او بسم اللہ او بسم اللہ ایک کمال صدق توری گوشت گزار کرنا چاہنا جبراہی علا دے مولا مربانی فرماؤ تھوڑے جب مزید اے میں جھولے جھولے سم بیٹھا تے توری شاہ نے سنو سا بیٹھا مزید لطفہ سی جھولے جھولا مندہ مزید لطفہ سی ہووے امام حسن دا نوکر یاد میں گلبہ سا امام حسن نکرہ اور شرحہ داوے میں ملتان کی وہ یاد میں ڈم ڈپند کر کے کیوں آیا تو سرچا میں گل میں آل گل جانا میرا باشا سرکار امام حسن پھنگ چنگڑے لے کے گلگڑی کرتا ہے حق دا اصل پیغام ہے جینی اصل اسلام ہے شاباش شاباش اے دھرتی جنباد مولا جنہید رحمہ وے حق دا اصل پیغام ہے جینی اصل اسلام ہے حق دا اصل پیغام ہے جینی اصل اسلام ہے اس نے جیتا عرصہ اولا جینی درد مل دے کبریا جینی درد مل دے کبریا جبریل او در ہے آسا میری سوچ تو بالا ہے میری سمجھیں چھوٹس ہی نہیں ہو سکتے لیکن کوئی ایسی ہستی ہے جب ہم نے سنجان دی ہوئے عظیم نگری دے لوگو سر چوائے من مولو جی قسم امام حسن جنیلہ مسکرہ کے جواب لے کے گلکری کرتے عظمت کو جانے تا خدا ساکو سنجانے تا خدا عظمت کو جانے تا خدا ساکو سنجانے تا خدا عظمت کو جانے تا خدا ساکو سنجانے تا خدا ساکو بڑھائے رب لا فتح کئی مجتبہ کئی مصطفیہ کئی مجتبہ کئی مصطفیہ کئی دیکھ حیدر حید ایک بندے نا امام حسن کو شام سدایا سرکار پہنچ گئے کرسی ملی کرسی دے مالک نو کرسی ملی چلو میں ہی جانا کرسی سون ہی لگ دی آئی انہوں کرسی ملی امام بیٹھے پہلے پہلی گال کی تھی حسن تو بھی امیر میں بھی امیر تسی بھی سردار میں بھی سردار اتھو تک تا مولا چھپ رہا ہے اگل نہ کر دے مولا فرمائے تیری گال مک گئی ہے چی مک گئی ہے سرکار نے فرمائے ہی دفعہ ولا دا سنا آدھے تسی امیر میں بھی امیر تسی بھی سردار میں بھی سردار امام اپنے سینے تہاتھ رکھا دے اسی تہ سردار ہاں جو میرے نانے دنہ محمد ہے ہائے 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 پیروں اسی تہ سردار ہاں جو میرے نانے دنہ محمد ہے تیری میں پوچھ سکتا تے نو سردار کائے بنائے آئے تے نو سردار کائے بنائے اتھو مجھ میں چکبندہ اٹھا اسے کہ جی تسینوں سردار نو مند ہے مولا فرمائے تو اسے سردار ہو باستہ فرمائے کائنات دے سردار ہیں سنید تھوڑے جہاں رسا سکتے کہ سجمت دے مالک ہو کہ شان دے مالک ہو بس موقع ملے تو گلہ کیتے ہیں امام حسن بادشاہ نے گلہ تھا نہیں اتا گا تو سے میرے نال ریل پو تو میں آدمی میں تو کوئی شامیان ہے دے اتو ہوں بھکا سٹے سا گلہ اینیاں کرا رہی نہ سے سونیت ہے انہ سے امام حسن نے دربارش گلہ کیلئے پیاریے پیاریے سونیے سونیے کی تا اے سلوات جھکی پڑھ سو یا اچھی پڑھ سو اے میرا ممبر تباد ہے میں کسی دہ اچھا پڑھنا ہے تو اسے سلوات بہو جھکی پڑھئی سعی خدا نے آپ ہی چنے کے مجھے رابر بنایا ہے مجھے دیکھو حسن ہوں میں ساباش ساباش آو جی مالک توری جنگی درہ سرماوے سرکار امام حسن باز سادہ خطبت اللہ وطبیہ کردہ ہوں میرا سردار توریہ جنگی سلام ہوتے ہوئے سرکار امام حسن جلی اللہ مسکرہ کے جواب رہے کے گلگری بجردن ہم بھئی خدا نے آپ ہی چنے کے مجھے رابر بنایا ہے مجھے دیکھو حسن ہوں میں خدا نے آپ ہی چنے کے مجھے رابر بنایا ہے مجھے دیکھو حسن ہوں میں خدا پر کے ہی ملکی را سنو قرآن آیا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات سلامت رو بھائی میں تیرے مجھ میں نے جگہ ونے ویر بابا جیے بات ہو یا میں نے مولا دیکھو سمیں میں نے ایک واری جگہ ونے تو میں نے دیکھو اوہ اوہ میار اسے میار تلیویسا جسے میار تلیویسا میرا ویر چھوڑ گیا ہے میں چہنہ میں اسے میار تلیویسا تلیویسا جنگیاں سے راض ہوئے میں نے مولا دی قسم سائی کمال مہربانی مولا تلیویسا جنگی درہ سماؤے عدیسا ہی تعرف کراؤں اپنے ابا ہوائی داد گناہ لسو میں نے مولا دی قسم اسے نے سرکار امام حسن کوشی تبہ کے مسکرہ کے اندباس نکاہ کر کے گلگڑی کرتے ہیں ہم بھئی علی جی میرا پاپا ابو طالب میری جات ہے اللہ دلیویسا جنگی اندرہ سر مہربانی ہم بھئی علی جی میرا پاپا ابو طالب میری جات ہے میری مہ سی یتا ہے میرا نانا محمد ہے زمانے کو زمانے میں خدا ہم نے دکھایا ہے آو بسم اللہ پیر مولا علی مادد زمانے کو زمانے میں خدا ہم نے دکھایا ہے بڑے سونے موقع دے آئیو تو فائدہ اٹھا اٹھانا چاہنا امام حسن بادشاہ دے نوکر آمین ہاں ٹھر دے انہیں فائدہ چاہنا چاہنا زیادہ فائدہ چاہیدہ ہوندے کیٹا فائدہ سرکار امام حسن بادشاہ نے در باری بے کہہ آو شام اللہ میں علی دے پتر وقت ہجت امام حسن بیادہ میں جہاں میں دن نو رات کر سگتا میں رات نو دن کر سگتا میں زمین نو آسمان کر سگتا آسمان نو زمین کر سگتا سرکار نے فرمایا میں مرد نو عورت کر سگتا ہاں ہے میں عورت نو مرد کر سگتا اتھو ایک بندے نو تقدیر گانا بد دا در اتھو ایک بندے نو تقدیر گانا بد اتھو مجمج کھلو گیا حسن پیوالے دا میرا سردار میری مدد فرما میں تیری نگری چاہے تیری توڑن نو کر مہربانی فرما کر نو فرما میں چاہنا خیرات فرما میں سکی تو پن کے ستر پڑتا تو ہو سکتے بولے کی منا میرا زمین میں مند میرا ذہن میں مند مند حسن پیوالے دا پیوالے دا اور بہردو کے مردو میں پل کس 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 دے آی شیوالے 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 سر مردو 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 بہت مربانی بہت مربانی علی مولا علی مولا تو نسرگار امام حسن بونڈیویں دنیا جنیاں ہوئے نہ ہم بھئی تُو آرات ہو کبر دوں میں بھلا کس واستے آئے تُو کھارے ہو کبر دوں میں بھلا کس واستے آئے تُجھے ہر کسے نہ بھولے گی جو میں نے بات شکو ہی تیری آرات کو ہی میں نے تیرا شوہر بنایا شاواز ہی تیری آرات ہی تیری آرات ترجمة نانس مشem tääلنا اے ماں میں زمانہ تیرے زندگی کر ہے جی تو تک تیرے زندگی ہے جی تو تک تیرا دل کر ہے تجھی اندھا رہا میں اے نالی رہاوے انجھ علی علی کردہ رہا ہوں مولا دے نارین مرین دے رہو جی کمال لوگ ہو سائیں میرے ویرد حکم ہے میں کچھ دیاں تو سرکار عباس دی شادی شروع کیتی ہے تو بہت ہی پیارے بھے جنابیں حاج تارک عباس دی انہوں دے حکم دے انتے ہیں میں تو سرکار عباس دی شادی پڑھنا چاہنا تو سو میرا ساتھ دے سکتی ہو قبلہ اگر پورا مجمع پورے شاہ شمجھ دے نوکر سارے ریایہ سادات غیر سادات اگر توجہ کرو جا تو میں تو انہوں سرکار عباس دی بارات ٹور دی ہوئی ڈی گھرشا اے میری پنی ہی خیرات سرکار عباس دی شادی میں ملکم تو پن کے تے اے شروع کی تھی میں قبلہ حیش صاحب مولتا رسائے کا امرہ کے مہربانی فرما سرکار امام حسین بادشاہ فرمایا مفضہ میرا دل لیں میں عباس دی شادی کرنا چاہنا تیک عباس سرکار نے فرمایا میں انجدی کرنا چاہنا یو جی شادی نکدی پہلے ہوئی ہوئے نہ بادش نہ پہلے ہوئی ہوئے نہ بادش ہوئے تو جنابی فیضہ فرمایا شبیر اندویج کوئی شکل ہی گل ہی نہیں تو اللہ دیا مرضیان دا مالک ہے تو اللہ دیا رازان دا مالک ہے اسے جو چاہو اللہ کو منواز سکتے ہو لیکن یہ دھرتی تھی پہلے دو شادیاں اسی ہیں گزری ہیں جنہ دی مثال ہی نہیں مل دے فرمایا امم کیریان دو شادیاں فرمایا توڑے نان محمد شادی ملکت العرب دے نال کمال گزری لا جواب گزری بھی مثال گزری دوسری شادی توڑے باب علی دی توڑے ماں سیدہ دے نال ناپاک دی کوشش کر دینا کہ میں نہ چاہو انہوں نے نہ چاہو کوئی جرم نہیں لیکن جنہوں نے غازی سینڈ سڑے تو غازی دے نوکرنو بھی حیاء کرنا چاہیے دے ٹھیک ہے نا جی او بشماللہ انہوں نے کہا بھائی میں علمالہ دے نوکرن تے وہ دو پاک بی بی اندینا میں مناسب کم از کم نہیں سمجھے دا توڑے باب علی دی شادی توڑے ماں سیدہ دے نال او بھی کمال گزری بھی مثال گزری لا جواب گزری امام حسین باقصہ فرمایا امام میرا دلے میں اب باس دی شادی اس نہ لو یا نمول کرنا چاہنا فرمایا شبیر ہو کہ میں فرمایا نانے اور باب دی شادی دے دعا فکر توڑے کو لینی ہے نانے اور باب دی شادی دے بادشاہ حسین فرما رہے ہیں نانے اور باب دی شادی دے جب باراتی نہ حسن ہائی نہ حسین ہائی توڑے سرحال آیا میں قبول کیتا سے منظورے سے قبولے سے جنہ سرحال آ چھوڑیتا بھی میں اپنے دل تھی ہاتھ راکے قبول کیتا جنہیں زبان علیہ توڑا ڈبل مشکور ممنون توڑا اچھا بھی جن دی شادی دا ذمہ سرکار حسین چاہوئے ہیں روزے اللہ اپنی عزت دے ساتھ کے میں نے اتنے تاک کر دے میں کہ میں اے شادی ازاد آرہ تک پہنچا گئے ہیں توڑیا نسلن دی خیر ہوئے جی جن دی شادی دا ذمہ سرکار حسین چاہوئے ہیں اوہ تو مدینہ دی بھی کمال شادی تھا یوں سے ایمینہ سے اگر اجازت رہے ہو تو سرکار حسین شادی پڑھنا چاہے ہیں اے شادی میں جاتی اے شادی میں جاتی اوہان محکت اے شادی میں جاتی اے شادی میں جاتی غازی دی سنویں دا منظر اج دکھ لیں دا منظر اج دکھ لیں دا اے ذکر یلی دے چندہ سننے سمجھ قرآن میں شادی بابو جی میروانے لپے بیاں باست لپے کیا عباس لپے کیا عباس لپے بیاں باست لپے بیاں باست اے میرے باپ دیئے زیادی سے بہلے کی نظر سائے کامرے کے میں آگے مہند نہ ہو سکنے میں خود دے سکا سونا کمبرمائز ہو گیا جی آؤ سرکار عباس دی شادی شروع کی تیسے اور میں وعدہ کیتا ہے میری ہزار بار میں جالے میں دروازے دا کتاں میں دروازے دا نوکرہ میری کیا حیثیتیں تھے صرف سرکارہ نو ہی اے داوے چنگے لگ دیں نوکرہ نو نہیں لگ دیں لیکن انہوں نے آتا تھے ناز کر کے انہوں نے تو پنکے ملکم تو پنکے صدر پڑھ دا سرکار عباس دا شہرہ کی تو آیا جو 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 سرکار عباس نو مہندی کہیں لے سرکار عباس دا گانا کی تو آیا جڑا سہرہ آیا ہاں بن کیوں شہرے دو تے تحریر کیا ہے با 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 شہرے دے لکھیا ہویا کیا ہے ملتان جاگ داویت گالوری کا نجانہ ہمیں جنت دے شہزاد آنکے ویر کو پگ بدھوئی آلیا چین نے اپنے مان کو مہندی آنے لوائی آلیا چین نے اپنے لالا مہندی آنے لوائی کدسی گھن کے گانے پڑھ دے ملک تران آئے غازی تے دیوان آئے شہرہ اندہ اللہ نے شدرہ تو بھیجوائے سہرے لالاو سہرہ تے لکھے ہویا کیا ہے آئے تاریخ بھائی سرکی بلا آلی جنوب آلی شاہر وایا ہے فابعی علی ربک ماتوں کا زبان میں شادی شابات حیدر 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 زندگی اندر آؤ سر بہت مربان ہے حیدر 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 مالک توری زندگی کرے حیدر حیدر جو جو سر بہت مربان ہے سر بہت مربان ہے میں توڑھے پیار دے ممنونہ سے بارات توری روزہ محمد مصطفیٰ تے سیرے تے لکھیا ہے سبحان اللہ جی سر ترطیب دیکھنی سرکار عباس ہی بارات ہوئی محمد مصطفیٰ دے روزہ تے اُتھے سلام کی تا پھر جنت البقی محمد دیدی قبرتے ہیں اُتھے عباس نے سجدہ سلام کی تا میں قربان گل وڈی کرنا چاہ نری خیمل پس پھر بارات ہوئی تے ہو یا کیا منزل کیا بڑھیں یہاں پہیں یہ ہے سیرہ بندی کر کے تُرپائی غازی دی بارات سیرہ بندی کر کے تُرپائی غازی دی بارات دیکھ شبیر ودا شکرے دے پڑھ پڑھ کے سلوا دیکھ شبیر ودا شکرے دے پڑھ پڑھ کے سلوا غازی پاک شخی ڈسدہ ہے رب دا خاص ولی ڈسدہ ہے آج تا آئین یلی ڈسدہ ہے چُم پیشانی پیشانی ویر دی ہاں لطف حسین اٹھایا ہے مولا نے فرمایا ہے مولا نے فرمایا ہے تو ہے حسن حسین اپنے اللہ دا احسان میں شادی زندگیہ ہوں ہے مولا سلامت رکھے بارات روانوی یک دم ابباس دی بارات نور چھا گیا بارات نور چھا گیا سرکارے امام حسن باد سعادی کول ٹردے ٹردے سرکارے وفا ہے قدمہ انتہات رکھا شہرے پاتے ہوئے قدمہ انتہات رکھا امام حسن نے ابباس سے دوئے ہچا کسی نے نال لائے شہرے دیاں لڑیاں ہٹا کہ ابباس دا مو چنبا مو چنب کے فرمایا غازی خیرت ہے مولا میری ٹردے ہی بارات نور چھا گیا میں وجہ پوچھا نایا اے نور کیسا ہے نور کہندہ ہے جب بارات چھا گیا امام حسن باد سعادی سرکارے باز مو چنب کے گلگری کی تھی ہمیں شادی دے بچ آمن لگیاں جس دم نوری چھاتا شادی دے بچ آمن لگیاں جس دم نوری چھاتا دور دم نجل دیکھ تک کانی پڑ دیرا شادی دے بچ آمن لگا جس دم نوری چھاتا شادی دے بچ آمن لگا تک کانی پڑ دیرا چھلواتا دین دے خواب دیتا بیری آکھیا ویر کو اے آل یاد بیری آکھیا غازی کو اے حسن امیر آکھیا میں تک کانی پڑ دیتا بچ آمن لگا غازی تیدی شادی دے بچ آمن لگا شادی حیدر حیدر شابات حیدر 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 سر مروانے حیدر اللہ اکبر جیدے سر بیٹے آلین دے وہ تُو سا داد بے چھنیے تم دن اللہ 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 پیاری کھلوک ایک سطر پڑنا چاہتا سرکار ابباس سرکار دے نوکت شیف فرماؤ آؤ میرے دیکھو میں گالی وڑی کرنا جتنے ہیں بیٹھو سارے غازی دے نوکر سارے میرے تُو محترم سارے میرے تُو وڈے سارے میرے تُو بارتر میں امام حسین علیہ السلام دا تھوڑی جتی جوڑنا ہو کر میں تھوڑی پیرانتی ہاتھ رکھے سرکار ابباس دے زدی ہو سطر پڑنا چاہنا ہاں بہی ہے سابر گھر وچ چنج ابباس ازتانہ لے آئی سابر گھر وچ چنج ابباس دی ازتانہ لے آئی دیکھ کے عظمت دھول پاک دی ہے حیران خدای دیکھ کے عظمت دھول پاک دی ہے حیران خدای حسن دا دل دا چین وڈے پاک رسول دا زین وڈے پاس نال حسین وڈے حیران خدای حیران خدای حسن دا دل دا چین وڈے پاک رسول دا زین وڈے پاس نال حسین وڈے سر تے سایا ہے انہا مادا اللہ نے بڑھوایا ہے یہ سمجھایا ہے یہ کیا ہے سمجھایا ہے اے 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 او گھر جہن دی شان بھیجائے مائے قرآن چین وڈے حیران خدای حیران خدای حیران خدای حیران خدای حیران خدای حیریان خدای پڑھنے جی مالک دلی زندگی کریں میری انیس سالان دی ساری ذاکری ستر بھول گیا ہوں میں جناب عباس دے سامنے تولی شکایت کرے سا پھر مولو میں تولی عزت دیئے دی تولی خوشی دی تولی شادی دی تے سارے تولی منانا لیتے پچا گیا انساتر نو سنی این آنے سر جہلا یانے آو سرکار عباس سرکار دے سسر دے نام ہے جناب فضل دولن بیٹی دا ہاتھ پکڑا ہکات امام حسن دے ہاتھ تے دو جا ہاتھ آلیا سیند دے ہاتھ تے اپنے دوئیں ہاتھ hade امام حسن اور امام حسین نے کدمہ تے میں ملتان گھڑا پڑتا میں سونی دھرتی تے کھڑا پڑتا میں پیارے چہریں گھڑا پڑتا اپنے دوئیں ہاتھ hade امام حسن اور امام حسین دے کدمہ تے سرکار حسنین کریمین سیدین مرآ جل بارین جوانانے جنت دے سردار راہبا راہبا امام حسن اور امام حسین نے دوئیں ہاتھ جناب فضل دے چاہ remote سیننہل ایڈی تسکین ملے سکون ملے آسمان نوڑیٹا پھر بیٹی دے مقدراتے ہس کے سرکار فضل نگل کڑی کی تھی ہمیں لکھا لحمدن بچڑی میں نو حیدر دیتھائی ہائے ہائے اور کہنے کول داد منگا یار تو سنجھو ہاتھ ہی نہیں کر گئے میں کوئی کہنے داد نہیں ہونے یہ لالے تو آنیا جنیاں ہوئے نا ہاتھ ہوچے لکھا لحمدن بچڑی میں دینوں حیدر دیتھائی فارش تو اپنی دکھتار میں دا عرشیتے پر نہیں فارش تو اپنی دکھتار میں دا عرشیتے پر نہیں میں دے گھر مختار فہدت دے اظہار آئے جنت دے شردار بچڑی دا سر ہاں چمکے سید اوہ سونا سخن یلائے ہاں بچڑی کو فرمایا بچڑی کو فرمایا دے تیڈی ڈولی گھنڈ دکیت اے ہنکائی قرآن میں شادی ملدان کو بولنڈ ہے یاد ہیدر 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 اللہ اللہ علیہ مولا اللہ توڑی زندگی کرے ہمیں شجید دے رو میں اپنے واجب اللہ احترام اپنے بزرگ دے حکم دے تعمیلی ساتھ ریپیٹ کردے لیکن ہم دن بچڑی میدینو حیدار دے تھائیں فرشتو اپنی دکھتار میتار چھو دے پر نائیں میدے گھر مخدار ہے وعدت دے جہان ہے چرنت دے سردار ہے بچڑی دا سائے چمکے سائید ہاں سونا سخن علائے ہاں بچڑی کو فرمائے بچڑی کو فرمائے تیڈی ڈول گنند کی تے آئے نکائی قرآن میں شاہدی آدو جے ہائے لاری سائے میروانے اچھا ابباس سرکار دی بارات گھر واپس والے ملتان سونی دھرتی دے لوگو نظر اللہ تنیاز حسین آخری سطر سائیں سرکار ابباس دی بارات علی باس سارے گھر واپس والے دلہن جنہ سسرال حویلی پہنچے وہ چوکاٹ پکڑ دیئے پھر وہ کچھ منگ دیئے تیجڑا اس گھر دہ وڈہ ہوئے اون کچھ نہ کچھ اتا کر دا ہے گھر وڈہ ہوئے امید وڈیوں دیئے میں سلام کر دا ہوں بھئی تُسے بول پہو احسانِ عزیمے سے سر گھر وڈہ امید وڈی اللہ دے گھر تو بعد گھر علی دا وڈہ ہے ابباس دی حرم نے انہیں کنڈا پکڑیا دو وقت دے امام موجود امام حسن بھی موجود سرکارے امام حسین باد صاحب بھی موجود دو سرداران دی موجود کی بی بی نے انہیں کنڈا پکڑیا تے دو ہاں امامہ اتھائیں دیتھا دیتھا آلی حسین کھڑے آن باو جی بندے ماچستو پہلے ماچستو بھی زیادہ فتوہ جے بچ رکھے دین تھوڑ جے موقع دے وے فیس بک دے چاڑ کے گلہ ہور لکھے دین لیکن فردائے اور امام حسن اور امام حسین باد صاحب لدی کائنات دے مالک دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن بھین دی عزت اور حظمت دسنا چاندے ہیں میری اے او مخدوم آئے جڑی پے کوئی امیر ہے جڑی ساوری امیر ہے دی یلی جی نو جعفر ہے تیار دی پے کوئی امیر ساوری امیر میری سینڈ انج حسن ویر جی بھین حسین ویر جی بھین آج کنڈے نپاوی آج مہاڑی نپاوی تسی نہیں ڈے ونی میں ڈے ونی بھر جائی بھی میری ابباس سیدہ بھی راوی میرا تے آج بھر جائی نو کنڈے نپاوی میری ساتھ تسی میرے ساتھ دے سکتے ہو بابا جی تسی من دعا کر سکتے ہو او توڑا نو کریک صدر پرنا چاندری کھے میر پاسے اے لیگی دھی دینے ابباس سے حرم نو کیا کھول آتا جائے ویلے آباس دی پنری کھول دے نگار وچے آئی سیدہ دی تہلی جت پہل آپ پہشانی لائی جھک گئے عدب تنائے چم پہشانی سائنہ کھے پاک حسین دی بھینہ کھے میں غازی پھر جائی دا خوتے سر چوکٹ تو چیندی آپ مبارکی دیندی ملتان علالی دیدھی نے کیا دیتے مبارکی جو میں نے رکھے آپ مبارکی دیندی آپ مبارکی دیندی ہاں ما شرط سرطاج دید راسی علم نشان میں شادی خود میں یار دے آئے لالا اے نامی علی دا نامی علی دا نامی علی دا جینا جھپی دائے ہوندہ ہے غلامی علی دا ساری دنیا سخیہ تا والی آوی چوہو ساری دنیا سخیہ تا والی آوی چوہو اچھارا بھی نے بڑھایا ہے مقامی ہے آؤ جان کریے سنان کریے ہاں تجھے رکھے ہاں تجھے رکھے جان کریے سنان کریے اے ہاں لالی تے ہاں رامی دی پچان کریے اوہ خوش دیکھے اٹھ کے دنا اے گا اوہ خوش دیکھے اٹھ کے نارا لائے گا اوہ خوش دیکھے اٹھ کے نارا لائے گا چیڑا چیڑا بندہ کھاندہ ہے تو آمی داہا آدن ہاں لالی باو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا پاک پر وردگار واسطہ محمد محمد کی آل کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمو جو بیمار ہیں شفائق لیتا فرمان اللہ جو بیمار ہیں شفائق لیتا فرمان اللہ